نین میں سے کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھولے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ احناف کے پاس یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور دھونا بھی چاہیے پھر انہوں اس کی وجہ یہ بھی بولے کہ آدمی جب نین میں سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے سو کدر گیا شرمگاہوں وغیرہ کی طرف بھی ہاتھ جاتا پھر وہاں پسینہ ہونے کی وجہ سے کھجا لیتے کر لیتے تو وہاں کی گندگی ہاتھوں کو لگ جاتی پھر وہ نجاستہ اور گندگی ہاتھوں کو لگ گئی تو پھر آپ ویسے ہی وضوک کے پانی میں ڈال دیا تو پانی خراب ہو جاتا نہ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاتھ دھونا ہی اچھا ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے بولنے ہو بھی بات اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ایسی ہی حدیث ابو دعود نے بھی روایت کی ہے امام ترمیزی نے بھی ایسے ہی حدیث روایت کی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سو کر صبح کو اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور تو اس سے بعض لوگ کیا بولتے کہ دن میں اگر سوئے تو اس وقت یہ دھونے ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ رات میں سوئے تو کیونکہ بہت رات میں جو عام طور پر سوتے بہت لمبا امبا سو جاتے تو اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے ایسا بھی بڑھ رہے ہیں ایسا بھی بڑھ رہے ہیں لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سو کے اٹھو ہاتھ دھو لینا یہ تو مستحب سب کے پاس ہے افضل سب کے پاس ہے اچھا اب یہ فرمان ہے کہ اس حدیث میں ایک عمر کا سیغایا آرڈر کا سیغایا ہے کہ ہاتھ دھو لے جو آدمی رات میں سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ وضو کرنے سے پہلے دھو لے ویسے ہی وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ حکم ہے آرڈر ہے تو عام طور پہ آرڈر کا حکم کا کیا مطلب رہتا فرض اور واجب کمپلسری رہا تو جو آرڈر دیتے تو انہوں بوڑھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ کمپلسری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مندوب اچھا ہے افضل ہے بیٹر ہے بہتر ہے احتیاط اسی میں ہے صفائی اور سترائی کا زیادہ احتمال اسی میں ہے بلکہ بوڑھ رہے ہیں اور یہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وزوزب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا واجب واجب نہیں ہے اچھا کہ کوئی آدمی اگر پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا نیند میں سے اٹھتے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا وہ پانی خراب وراب نہیں ہوتا اس کے بجائے اسی حدیث سے ایک امام ہے دعوت زاہری بلکے انہوں بلتے ہیں یہ ہاتھ دھونا واجب ہے کمپلسری ہے کیونکہ اس میں آرڈر کا لفظ ہے دھو بلکے لہٰذا دھونا واجب ہے اسی طرح سے یہی مسلک ابن جریر کا بھی ہے وہ بھی فرماتے کہ یہ دھونا کیا ہے کمپلسری ہے اسی طرح سے ابن راہوے ایک بہت بڑے فقی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا وہ ہاتھ دھونا کمپلسری ہے نین میں سے اٹھنے کے بعد وزو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھونا ضروری ہے یہ تینوں فقہ کا خیال ہے جبکہ جمہور فقہ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے سو استحباب کے لئے ہے مندوب کے لئے ہے افضلیت اس میں ہے بہتر طریقہ یہ ہو گئی بات مندوب بلت مستحب کرے تو اچھی بات ہے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں کوئی گناہ ہونا نہیں ہے اچھا اور ایک خاص بات اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مفسرین نے حدیث کی جو تشریح کرتے ہیں انہوں نے شاریحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہاتھ دھونے کا حکم خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے کہ عرب میں بعض لوگ استنجہ جو کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے صرف ڈھیلے سے استنجہ کرتے تھے پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے استنجے میں استنجہ بولو تو طہارت ٹو کرنے کے بعد میں جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجہ بولتے ہیں تو انہوں استنجہ جو ہے پتھر سے کرتے تھے ڈھیلوں سے کرتے تھے پانی سے نہیں کرتے تھے تو ایسے لوگ اگر اب انہوں سو گئے سونے کے بعد میں لا محلہ تھوڑی پھر اب وہ پیشا پاکھانی کے جگہ پپا سینہ و سینہ آ گیا اور ہاتھ ان کا وہاں چلے گیا ہے تو ہاتھ کو گندگی لگ جاتی تو ان لوگوں کے لئے خاص طور پر حکم ہے جو طہارت پانی سے نہیں لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے حکم ہے کہ کیا کرنا وہ نین میں سے اٹھنے کے بعد میں احتیاطی طور پر ہاتھ دھولینا ان کے لئے زیادہ بہتر ہے دوسروں کو تو اور زیادہ کرنا ہی چاہیے اب ہم لوگ چونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں پانی ہونی فراوانی سے ہے تو اس لئے ہمارے کے کیا ہے یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہو گئی ہے حدیث اس حدیث کے تحت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو بیان فرمیا تھا وہ بھی معلوم ہو گیا اور دیگر فقہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو کرنے سے نین میں سے اٹھنے کے بعد جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور دھونا چاہیے لیکن اگر کوئی غلط نہیں دھویا تو یا پانی میں ویسی ہاتھ دال دیا تو پانی خراب نہیں ہو جاتا اس سے وضو کر لے سکتے ہیں یہ بھی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور دیگر جمہور آئیمہ کا ہے ہو گیا بات باپ بھی ختم اب یہاں سے چہتہ باپ شروع ہو رہا ہے باب الوضوئی فی الاستنجا پانی سے استنجا کرنے کا باپ استنجا ڈھیلوں سے کر سکتے بلکہ تو آیا ہی ہے لیکن پانی سے کرنا یہ بہتر ہے بلکہ اس کا تذکرہ ہے تو پانی سے بھی استنجا کرنا چاہیے اس سلسلے میں انہوں یہاں حدیث لے کے آئے آئیں گے استنجا کس کو بولتے ہیں استنجا بولے تو ٹو کرنے کے بعد میں جو ہم دھوتے ہیں پانی سے اس کو استنجا بولتے ہیں پیشاب یا پاکھانہ کرنے کے بعد ان مقامات کو جب ہم دھوتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں استنجا بولتے ہیں تو دھونے کے لیے غسل بولتے ہیں پہلے اس کو پتھروں سے ساف کرتے ہیں ڈھیلوں سے اس کے بعد میں پھر پانی سے دھوتے ہیں آج کل نیا زمانہ آیا ہے اس کے لئے خاص ٹیشیو پیپر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تحارت کے لئے وغیرہ تو وہ ٹیشیو پیپر وغیرہ بھی اس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں پہلے زمانے میں کیا کہا جاتا تھا کہ پہلے زمانے میں جو پیپر ہوا کرتا تھا وہ صرف پڑھائی اور لکھائی کے لئے رہتا تھا اس کا پرپس کیا رہتا تھا تو علم کی چیز ہے قلم ہے کتاب ہے کاغذ ہے یہ علم کی چیز ہے ان کی قدر ہونا چاہیے بہت بری بات ہے بے عدب ہی سمجھتے تھے لیکن اب موجودہ زمانے میں علم کے لئے جو پیپر استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے اور ٹیشیو پیپر وغیرہ جو استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر آپ لکھائی پڑھائی نہیں کر سکتے اس کا مقصد ہی بنانے کا کیا رہتا ہاتھ پوشنا بچوں کو صاف کرنا چہرے صاف کرنا وغیرہ وہ تحارت وغیرہ لینے کے لئے ہی یہ چیز استعمال ہوتی ہے تو وہ ٹیشیو پیپر بولو یا ڈھیلے بولو تو ان سے تحارت لینے کے بعد پھر پانی سے بھی تحارت لینے مزید یہ بہت اچھا ہے اب یہ حدیث ہم پڑھیں گے دسویں حدیث ہے اخبرنا مالک اخبرنا یحیبن محمد بن طحلہ عن عثمان بن عبد الرحمن انہ اباہ اخبرہ انہو سمیع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتوضع وضوعا لما تحت ازارہی امام محمد رحمت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمت اللہ عنہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی یحیبن محمد بن طحلہ نے وہ روایت کرتے ہیں عثمان بن عبد الرحمن سے کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کس سے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور سے نہیں سنینو کیا سنا یتوضع وضوعا لما تحت ازارہی وہ فرمایا کرتے تھے کہ استنجا کے مقام کو بھی پانی سے دھوتے ہیں کیا کرتے ہیں استنجا کے مقام کو بھی پانی سے دھونا چاہیے یہ وہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلومے ارے یہ کیا جی پیش آپ کیسا کرنا پیخانہ کیسا کرنا یہ بتانے کے چیزیں ہیں تو صحابہ کو پہلے زمانے بعض لوگاں کیا کرتے تھے تنس کر کے بولا کرتے تھے اللہ کے حسابہ کو چڑھاتے ہوئے ایسا کہے کا مذہب ہے تمہارا کہیں استنجا کیسا کرنا وہ ایسا کیسا کرنا کبھی جو ہے قرآن میں مکھی کے باتاں کہیں مچھر کے بات مثالاں کہیں مکھی کے مثالاں یہ کیا گریوی چیزوں کے باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں آپ قرآن میں اس میں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے تو صحابہ نے پلٹ کر ان کو جواب دیا کہ ہاں ہمارے نبی ہم کو تہارت کرنا بھی سکھاتے ہیں اور تمہارے کو تو تہارت نہیں بڑے بڑے مسائل تو شادی کرنا نہیں معلوم کیسا کرتے تھے تو ہمارے نبی چھوٹی سی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز ہر چیز کے لیے نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے سب کے لیے ہمارے پاس احکامات ہیں کیسی تہارت کرنا اور کیسے صاف سترا رہنا تو آپ بتائیں مو کیسا دھونا مسواک کیسا پکڑنا تہارت کیسے لینا تو اس واسطے بولتے ہیں اتا پڑھ لیے لکھ لیے پر یہ اچھے معلوم ہے تہارت کیسا لینا تو وہ بھی ایک علم ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا تو وہی فرما رہے ہیں ہاں پہ کہ تہارت پانی سے کوئی آدمی پیشاب یا پاخانے کو جائے تو اس کے بعد میں وہ ڈھیلوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیشو پیپر وغیرہ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی استنجا کرے اچھا اب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا تو اس کے اوپر امام محمد رحمت اللہ علیہ اپنا تبصرہ فرما رہے ہیں قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِيْهَادَ نَأْخُذُوا امام محمد فرماتے ہیں ہم بھی اسی سے لیتے ہیں کہ استنجا پانی سے بھی کرنا چاہیے وَالِسْتَنْجَعُوا بِالْمَاءِ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْ غَيْرِهِ اور ہمارے پاس پانی سے استنجا کرنا